ہلو فرینڈز میں ہوں گلویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پلان نولیجی اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شمی کے پودھے کے بارے میں دوستو بیسکلی شمی کا پودھا جو ہمارا ہوتا ہے یہ زیادہ تر پوجھنے کی یوگی ہوتا ہے ہندو دھر میں اس پودھے کی پوجھا کی جاتی ہے دوستو اس میں بہت اچھی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو لیفتز ہوتی ہیں وہ کافی اچھی ہوتی ہیں اور دوستو اس میں ایک خاص بات اور ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے کانٹے دیکھنے کو ملیں گے اس طریقے سے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے کانٹے دیکھ سکتے ہیں دوستو شمی کے پودھے کی یہی پہچان ہوتی ہے یہ اس کی تھکنیس کافی اچھی ہوتی ہے اس کا جو تھکنیس ہے دوستو یہ کافی اچھی ہوتی ہے شمی کے پودھے میں بہت ساری خاصیت ہوتی ہے دوستو شمی کا پودا ہمارا ویل گریڈٹ ہونا چاہیے کافی ہیلڈی ہونا چاہیے جب بھی آپ شمی کا پودا یہاں سے لے کر جائے نرسری سے پرچیس کریں تو آپ کو یہ دیکھا لگنا ہے کہ شمی کے پودے پر انگلز وغیرہ تو لگی ہوئی نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے شمی کے پودے کو اس میں کیڑا لگا ہوا ہے اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پودا ہیلڈی ہے یا نہیں ہے اور آپ کو جب بھی آپ شمی کا پودا لیں دوستو اس طریقے کا پودا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی اچھی ٹھکنیس ہوتی ہے یہی پیچان ہوتی ہے شمی کے پودے کی دوستو شمی کے پودے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں شمی کے پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگائیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی دوستو ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے شمی کے پودے کو بہت ہی پاویتر مانا جاتا ہے دوستو سمی کے پودے سے ہر آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور گھر میں جو ہمارے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں نجات مل جاتی ہے دوستو سمی کے پودے کے کافی فائدے ہیں پورا پودا جو ہے دوستو گیندھوں میں بھی پایا گیا ہے کہ اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں دوستو اس کو لگانا آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں تو اس کو آپ انڈور میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آؤڈ ڈور میں بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو کافی اچھا پلانٹ ہے انڈور کے لیے اور آؤڈ ڈور کے لیے بھی یہ دیکھئے دوستو کافی ہیلڈی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے گروہ کی دوستو یہ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو اس کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کی جو برانچ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی برانچ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کے برانچ کو یہاں سے آپ کٹ کر لیں گے یہاں سے کٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے آؤڈ میں لگا دینا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے دوستو تھانکس فور وچنگ